بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات فیاض راجہ کے ساتھ اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے اوپر دوستو آج دل بہت اداس ہے اور یقیناً اس کی اداسی کی کوئی وجہ بھی ضرور رہی ہوگی اور وہ وجہ یہ ہے کہ مجھے اس بات کے اوپر دکھ اور افسوس ہوتا ہے کہ بیسیت قوم ہم جھوٹ بولنے میں اس حد تک آگے جا چکے ہیں کہ اب نہ ہی تو ہمیں اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی دکھ ہوتا ہے کسی قسم کا کوئی افسوس ہوتا ہے بلکہ ہم جو ہے وہ اس جھوٹ کہنے کے بولنے کے اور سننے کے عادی ہو چکے ہیں کہ ہمیں یہ بھی یار نہیں رہتا کہ اس سے پہلا جھوٹ ہم نے کیا بولا تھا اور آج جو ہے وہ ہم کیا بات کرنے جا رہے ہیں آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے تھم دل دیکھ کر کہ میں کس موضوع کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں حکومت اور طریقہ لبیک پاکستان کے درمیان جو ہے وہ معایدہ ہو گیا ملک کے اندر امن آ گیا جو ہے وہ پولیس والوں کی لاشیں گرنے کے بعد اور باقی املاک کے نقصانات کے بعد بہرحال اور بات جو میں نے کرنی ہے بات یہ ہے کہ اتوار کے دن چوک یتیم خانہ کے حوالے سے سوشل میڈیا کے اوپر جو کچھ جو ہے وہ چلتا رہا اور یہ کہا جاتا رہا کہ میڈیا کا بلیک آؤٹ ہے اس لئے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ سب کچھ بتایا جا رہا ہے بڑے بڑے صافی عزرات اس سوالے سے ٹویٹ بھی کرتے رہے میں نے جو ہے وہ گزشتہ جو دو روز کے اخبارات تھے ان کا تمام تر اخبارات کا بڑی تفصیل کے ساتھ مطالعہ کیا اور سموار اور منگل کے روز کے کیوں کے اتوار کو اس قسم کی خبریں آنا شروع ہوئیں کہ چوک یتیم خانہ میں کوئی آپریشن ہوا ہے جو ہے وہ بہت بڑا اور سموار اور منگل کے دن کے تمام اخبارات میں نے بہور پڑے میں نے سموار اور منگل کے دن کی تمام جو ٹی وی چینل کی ویب سائٹ تھیں دیگر جو نیوز ویب سائٹ تھیں ان کا میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ مطالعہ کیا لیکن کسی اخبار کے اندر یا کسی ویب سائٹ کے اندر مجھے اس قسم کی خبر نظر نہیں آئی کہ حالیہ یہ جو واقعہ ہوا اتوار کے دن چوک یتیم خانہ جب یہ کہا گیا کہ ایک اور سانے مارڈل ٹاؤن یا چوک یتیم خانہ میں یا لاہور میں ایک اور سانے مارڈل ٹاؤن جب ہو گیا ہے اور اس حوالے سے مجھے کسی اخبار میں کسی ٹی وی چینل میں کسی ویب سائٹ پہ کوئی مجھے خبر ایسی نظر نہیں آئی آپ اگر میں غلطی کر رہا ہوں تو میری اس میں مدد کیجئے گا ماشاءاللہ آپ سمجھدار لوگ ہیں اور پھر اس کے اوپر غور کیجئے گا سوچئے گا کہ ہم کس قسم کی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں اور ہوتا ہمارے ساتھ کیا ہے اور کس طرح سے ہم چیزوں کو اگنور کر کے گزر جاتے ہیں ایک میں ذاتی تجربہ آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بیس پرسوں کی جو میری صحافت ہے اس میں میں نے یہ نوٹ کیا کہ جو میرے بوسز تھے وہ روزانہ ڈیلی بنیادوں پر بریکنگ نیوز دینے والے ریپورٹرز کو جوہے وہ بڑا پسند کرتے تھے اور اللہ ماف کرے چاہے وہ بریکنگ نیوز جھوٹ کا پلندہ ہوں اگلے دن ان میں سے کوئی بھی چیز جوہے وہ سچ ناثابت ہو وہ اس کو بھول جائے کرتے تھے بلکہ ایک نئی بریکنگ نیوز کا انتظار کیا کرتے تھے اور میں عام طور پر کیونکہ بریکنگ نیوز بہت کم دیا کرتا تھا تو میرے متعلق یہ مشہور تھا کہ شاید میرے پاس کوئی بہت زیادہ بریکنگ نیوز نہیں ہوتی یا خبریں نہیں ہوتیں میں زیادہ سوشل ایشیوز کے اوپر یا ریسرچ لیٹر ایشیوز کے اوپر کام کیے کرتا تھا اور مجھے اس بات کا اندازہ ہونے لگ گیا کہ اپنی اس دورے صافت میں کہ کوئی کسی کو نہیں پوچھتا کہ کل آپ نے کیا خبر دی تھی اور کوئی سنسرشپ انسان کے اندر موجود ہے کہ نہیں کل تو آپ یہ بات کر رہے تھے یہ تو ہوا ہی نہیں اس کا کیا نقصان ہوا وہ سوسائٹی کو ایسا کوئی چیک اینڈ بیلس مجھے ٹی وی چینل کی جنرلزم میں جوہے وہ نظر نہیں آیا اور اس کی سمکھا ہو جائے وہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہے اور ہمارے وہ سینئر صافی حضرات جو اخبارات میں جن کے بہت بڑے نام ہیں جو کالنز لکھتے ہیں جو خبریں لکھتے ہیں جن کا بیس بیس پچیس پچیس تیس سال کا تجربہ ہے وہ اتوار کے دن کیا کیا ٹویٹ کرتے رہے اگر آپ صرف سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے سرس فلٹر کے اوپر جا کے ٹویٹر کے اوپر یہ لکھئے کہ ایک اور سانیہ مارڈل ٹاؤن آپ کے سامنے ترہ ترہ کے ٹویٹ سامنے آئیں گے بڑے بڑے صافی حضرات نے وہ ٹویٹس کیے ہوں گے لاہور چوک جدیب خانہ کی ویڈیوز دیکھ کر دل بہت مخموم ہے تاریخ کا ایک اور سانیہ مارڈل ٹاؤن اچھا پھر آگے جگہ ایک صاحب فرمائیں گے کہ سانیہ مارڈل ٹاؤن بھی غلط تھا لال مسجد بھی غلط تھا آج جو کچھ ہوا وہ بھی غلط ہے حکومت یہ کیا کر رہی ہے پھر کوئی آپ کو یہاں پہ حکومت سے صافیوں سے التجا کرتے ہو بڑے صافی نظر آئیں گے کہ عمران خان آگے ہیں جنرل باجبہ آگے ہیں کیا ہو رہا ہے ہزار اچھا پھر لوگوں نے یہ بھی لکھا کہ جو طریقہ اللہ بیک پاکستان ہے اس کے سینکڑوں کارکنان جیہاں وہ شہید ہو گئے ہیں ہزاروں کارکنان جیہاں وہ زخمی ہیں ایک اور سانیہ مارڈل ٹاؤن کر دیا گیا ہے عمران خان تجھ سے یہ امید نہیں تھی کہ ایک اور سانیہ مارڈل ٹاؤن ہوگا جو ہے وہ اسرکت حکومت کو سب اچھا کی رپورٹ مل رہی ہے لیکن اچھا نہیں ہے بڑے وہاں پہ علاق خراب ہیں اچھا یہ ایک اور سانیہ مارڈل ٹاؤن کرنے کا حکم کس نے دیا ایک مرتبہ پھر سانیہ مارڈل ٹاؤن کی یاد تعدہ کر دی گئی ایک بڑی اینکر نے ایک اور بڑے اینکر جو کہ ایک پرام پرنیٹ کرتے ہیں انہوں نے لکھا جی ملتان روڈ چوک جتیمانہ لاہور سے صبح نو بجے سے انتہائی افسوسناک اور تشویشناک خبریں محصول ہو رہی ہیں خدا رہا سردیال کو سمال لیں کی کوشش کریں خدا رہا مولانا طائر اشریفی بھی بلک رہے ہیں ان کی سن لیں دراک کیجئے اس کے اوپر ایک اور بڑی اینکر نے لکھا کہ ایک اور مارڈل ٹاؤن مارڈل ٹاؤن ایک سازش تھی حکومت کرانے کے لیے اور یہ بھی سازش ہے اور یہ عمران خان کا فلان کا اس کا اس قسم کی جو ایک اور مارڈل ٹاؤن سانیہ لاہور خون و خون لکھا ہوا ہے لاہور میں خون ہی خون ایک اور مارڈل ٹاؤن اچھا ظلم بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے خون ٹپکے کا تو جم جائے گا جب کمینے عروض پاتے ہیں اپنی اوقات بھول جاتے ہیں ایک اور سانیہ مارڈل ٹاؤن بہرحال یہ میں آپ کو بور نہیں کرنا چاہتا پولیس کی طرف سے مظاہرین پر اندہ دن فائرنگ کی خوفناک اطلاعات پولیس کی جانب سے مظاہرین پر اندہ دن فائرنگ کی خوفناک اطلاعات ایک اور جسیدی گولیاں مار دی گئیں سیکڑو کارکن ہلاک ہزاروں زخمی یہ ملک کے اندر کیا اور ایک اور مارڈل ٹاؤن اس قسم کی بے شمار خبریں آپ سب صحافی حضرات تھے جنہوں نے یہ ٹویٹ کیے آپ تحقیقاتی اداروں سے بھی رابطوں میں رہتے ہیں آپ کے اپنے ذرائع بھی ہوتے ہیں اس کے بعد آپ نے آپ تو میڈیا کے اوپر کوئی بلیک آؤٹ نہیں ہے آپ نے یہ خبر کس ٹی وی چینل یا کس اخبار میں دی میری یہ مدد کیجئے مجھے یہ بتائیے کہ تحریک لبیک پاکستان جو کل ادم تحریک ہے اس کے سینکڑوں جو شہید کارکن تھے وہ کہاں غائب ہو گئے اس کے جو ہزاروں زخمی کارکنان تھے وہ کہاں چلے گئے یہ سوشل میڈیا کے اوپر اس قسم کا جو ٹرینڈ ہے وہ کون چلا رہا تھا کس نے یہ کہا تھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو اس قسم کا جو ٹرینڈ ہے اس کو جو پرموٹ کیا جائے اس قسم کی خبریں صافیوں کو کون دے رہا تھا کہاں سے اس قسم کی جو خبریں ہیں وہ ان کو فیڈ کی جاری تھی کیا کبھی آپ نے یہ سوچا کیا اس کا کوئی ذمہ دار ہے گزشتہ 48 گھنٹوں کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر چھوٹی خبروں کا جو انبار آیا جس میں بڑے بڑے صافی عزرات نے جو ہے وہ حصہ ڈالا وہ سب بعد میں اخبارات میں اور ٹی وی چینل پر کیوں نظر نہیں آئی میں یہ سوال بار بار اس لئے کر رہا ہوں کہ اس کا جواب بڑا ہی خوفناک ہے اس کا جواب بڑا ہی افسوسناک ہے اس کا جواب افسوسناک اور خوفناک یہ ہے کہ جو اعداد و شمار سامنے آئے ہیں ان کے مطابق چالیس پولیس کی جو گھاڑیاں ہیں وہ جلائی گئی چار پولیس ایلکار شہید ہوئے پہلے دو ایلکار شہید تھے اس سے پہلے اعتوار کے واقعے میں دو مزید پولیس ایلکار شہید ہوئے اور آٹھ سو سے زائد زخمی ہوئے یعنی کہ جو کچھ بھی کیا جاتا رہا وہ پولیس کے ساتھ کیا جاتا رہا ان کی جانب سے جن کو آپ کارپنان کہلیں یا عوام کہلیں یا لوگ تو انہیں عاشقی رسول کہتے ہیں وہ کہلیں اور سو سے زائد سڑکیں جو ہیں وہ بلاک کی گئیں ان لوگوں کی کروڑوں روپے کی جو املاک تھیں ان کو نقصان پہنچایا گیا تین سو اسی وٹس اپ گروپس غلط خبریں پھیلانے میں ان کا کردار تھا انڈیانس بھی شامل تھے چار لاکھ سے زائد ٹویٹس ہوئے پچتر اسی پرسنٹ سے زیادہ جو ہے وہ جیلی ٹویٹس تھے لیکن اس سب کے اندر حصہ کون ڈالتا رہا بڑے بڑے آنکر بڑے بڑے صافی عزرات اب تو میں نام بھی نہیں لیتا اب تو میں نام بھی نہیں لینا چاہتا آپ سب کو ان کے ناموں کا بھی انداز ہے ہم روئے تو روئے کہاں جائیں تو جائیں کہاں اس قسم کی باتیں کر کر کے ہم تھک گئے ہم سمجھا سمجھا کے تھک گئے لیکن اس کے اوپر نہ ہی کسی ادارے کا دھیان ہے نہ ہی پیمرہ کا دھیان ہے نہ ہی حکومت کا دھیان ہے نہ ہی میڈیا ٹی وی چینلز کے اندر کوئی چیک انڈ بیلنس ہے اور نہ ہی ہمارے اندر ہمارا جو ضمیر ہے اس کے اندر کوئی سنسر بورڈ لگا ہے کہ ہم یہ خبر جو بغیر تیکی کے آگے بڑھا رہے ہیں کیا اس کا کل کیا اس کے نتائج پیش آئیں گے اور اسی دوران آپ سے ایک اور میں ہم امپارٹنٹ چیز بھی شیئر کروں کہ یہ ساری چیزیں حکومت کے پاس موجود تھی انہیں یہ پتا تھا کہ اس قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہوا لیکن حکومت کی جانب سے بھی بہت کم اس کی تردید جو ہے وہ سامنے آئی فردوس عاشق عوان صاحبہ کا خیر ایکسٹیٹمنٹ سامنے آئی فواد چودی صاحب نے بھی کہا لیکن جس بھرپور طریقے سے اس کی تردید کی جانی چاہیے تھی وہ بھی جو ہے وہ نظر نہیں آئی ہاں بہرحال یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھ کر جو ہے وہ مذاکرات کیے گئے آپ خود یہ سوچئے کہ کیا طریقے لبیگ پاکستان حکومت کے ساتھ معاہدہ بھی کر لیں یہ ساری چیزیں جو اندر کی بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ ان کے سامنے رکھی گئیں ساد ریزوی صاحب کو بھی بتایا گیا اور باقی لوگ جو ان سے مذاکرات کر رہے تھے ان کو یہ بتایا گیا کہ آپ کا صرف وہی مطالبہ مانا جائے گا جو کہ آئین اور قانون کے مطابق ہے اور وہ یہ معاملہ مساملی کے اندر پیش کر رہے ہیں اس کے علاوہ کسی قسم کا کوئی انہیں صاف صاف بتا جائے گیا کہ شیخ رشید کا استفاہ مانگیں وزیراعظم کا استفاہ مانگیں کسی اور کا مانگیں اس قسم کا کوئی بھی آپ کا غیر آئینی اور غیر قانونی جو مطالبہ ہے وہ منظور نہیں کیا جائے گا اور اس کے اوپر یقیناً حکومت داد کے مستحق ہے کہ انہوں نے صاف صاف جو ہے وہ ان تمام علماء حضرات کو بھی بتا دیا تمام ان لوگوں کو بھی بتا دیا اور جو یہ مذاکرات کا حصہ تھے ان قسم نے بھی یہ بات رکھ دی کہ بھئی جو آئینی اور قانونی مطالبہ ہے وہ تو تقسیم کریں گے لیکن اس کے علاوہ کسی قسم کا کوئی مطالبہ تسلیم نہیں کیا جائے گا لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ کیسے ٹی وی چینلز کے اوپر اس قسم کی خبریں بھی چلائی جاتی رہیں کیونکہ طریقہ لبیگ کے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے تو کوئی ایسا مطالبہ کیا بھی نہیں لیکن آپ نے ٹی وی چینلز پر خبریں چلتی ہو دیکھی ہوں گی کہ شیخ رشید سا کہہ رضائن مانگ لیا جی فلان کا اس دیفعہ مانگ لیا فلان بات ہوگی تو میں اس ویڈیو کے آخر میں آپ سے صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کے اوپر میں یہ سوال چھوڑتا ہوں کہ کمنٹ باکس میں مجھے اس کا جواب دیجئے کہ کیا ہماری یاداشت اتنی کمزور ہے کیا ہم جھوٹ سننے کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ جھوٹ کو دبانے کے لیے ختم کرنے کے لیے اس کے خلاف بات کرنے کے لیے ایک کمنٹ بھی نہیں کر سکتے اپنا ایک میسج بھی نہیں دے سکتے کسی کو یہ کہہ بھی نہیں سکتے اپنی ہم آواز بھی نہیں اٹھا سکتے کہ کہاں ہیں وہ سینکڑوں ہلاک کارکون شہید کارکون کہاں ہیں وہ ہزاروں زخمی کارکونان جن کے متعلق سوشل میڈیا کے اوپر شور مچایا جاتا رہا اور بڑے بڑے صافی حضرات بھی ٹویٹس کو ری ٹویٹ کرتے رہے علمناک خوفناک اور افسوسناک صورتحال ہے کمنٹ باکس کے اندر اپنا فیڈ بیک زور دیجئے گا نئی ویڈیو کے ساتھ جلت آپ خدمت میں حاضر ہوں گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ